یہ موڈی کی ماں کا ندھر ہو گیا آج آپ کو بتا دے نہیں رہی ماں ہیڈا با چو سال کی عمر میں لی اردیم ساس یہ موڈی نے ماں کی اردی کو دیا کن تھا کاندھی نگر کے مکتدھاں میں اردیم ساسکار کیا گیا یہ موڈی نے ماں کو دی مخا گی بانچو تطو میں ویلین ہوئی ہیڈا با یہ موڈی کی پاک آنا تھا نہیں رہی ماں ہیڈا با اور اس قبر پہ ہمارے ساتھ جنہیں گے ویبانچو ویبانچو آج دیکھا جائے تو پیم موڈی کے لیے بہت ہی دکھت بھرا دنڈا ان کے زندگی کا ایک اہم حصہ چلا گیا کیا کچھ اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کو لے کر تین بجے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اور سرگوات میں اپنے ساتھ کو پھلے کر بلکہ اپنے بیٹے کا پیار لے کرنے اور سرگوات سدھار کی تھی آپ کو بتا دے کہ آج دن لگ بھگے نو بچ کے چھبیس منٹ میں مدھان منٹری نریند موڈی کی ماں ہیڈا باپن شرطوں میں بلیم ہوئی اگر ہم بات کی جائے تو ماں کے سرگوات کی خبر سن کر مدھان منٹری موڈی کا ہی نا تاہی دیکھا جائے تو آپ میں کیروں میں دیکھتے ہیں مدھان منٹری موڈی ہاوک میں جنہا رہے تھے اور جب ان کے خر سے سوئی آتھوا نکلے وہ کندھا دیتے ہوئے ساتھی ساتھ جب ایمبولینس میں ان کی ماں کے پارکھر شریف کو جو سمسان گھاٹ لے گا جائے اُس وقت میں آپ تصویبے آ رہی ہے کہ مدھان منٹری موڈی اس کے سوکے جیسے بھگر میں بیٹھے ہوئے ہیں سرگوات سے جو ان کا لگاؤں تھا ماں سے وہ پورا دیس اور دنیا جانتا ہے بات کی جائے تو وہ کسی کام کی شروعات سے پہلے مدھان منٹری اپنی ماں سے ملتے تھے اور کئی نہ کئی پدھان منٹری وہ سافتہ اور سے اپنے لاگلے کو دولار سے پسکارتے اور کئی نہ کئی آتم بسواس آتم بل پدات کرتے ہوئے نیجر آتی تھی اور کئی نہ کئی دیکھا جائے تو چار دیسمبر کو پدھان منٹری موڈی اپنی ماں کا لگ بھگ بات کی جائے تو سوڑا جنم دن منا رہے تھے اس دوران ان کے ساتھ چاہتی تھی اور بات کی جائے تو اس دوران آپ نے دیکھا تھا کہ پدھان منٹری موڈی کی جو مات کے ان سے ان کا بے حد لگاؤ تھا اور صاف طور سے وہ جو ایک دیکھے تو سوان کمار ان کو کہا جاتا تھا گجرات کے اندر میں کہ صحیح نہ صحیح دیکھے تو ان سے سکتا کہ صرف پہنچنے کے باوجود وہ اپنی ماں سے ملنے آیا کرتے تھے سمیہ سمیہ پہ ان کا حال جانتے تھے فون کرتے تھے انہیں ویڈیو کال کرتے تھے اگر بات کی جائے تو پدھار منطری جب بیٹے اشار گئے دسمبر کو گجرات چناؤ کے دوران وہ اپنی ماں کی جنردین کے آسر پہ گئے تھے تو انہوں نے اپنی ماں کا پاؤں پکھا رہا تھا اور جو پانی سے پاؤں پکھا رہا تھا اس پانی کو اپنے سیس پہ آنکھوں پہ لگا کر جو ماں کا دیکھے تو یہ کہ سمیہ سمیہ کے اندر میں ایک رول ہوتا ہے جو ایک پن ہوتا ہے اس کو پوری طرح سے پدھار منطری موڈی مانتے تھے وہیں اگر بات کی جائے تو اگر دیکھیں تو پدھار منطری موڈی آج اپنی ماں کے نظر کے باوجود انہوں نے سمیہ سب سے پہلے جانکاری دی اور جانکاری کے ساتھی ساتھ انہوں نے ویس دیا کہ آج کے جو بھی کارکرم ہے یعنی کہ آج یہ کہہم پریوجنا پر ویڈیو کانسلنسیم کے مابیم سے ایک بیٹھک ہونی ہے جس میں اگر بات کی جائے تو دیش کے پدھار منطری صحیح سے بنگال کے مکہ منطری بمتا بن عزی ساتھ ساتھ سبے اوستر ویلی سبے کے مکہ منطری یوگی آلیتنا سمیت سائی نیتا موجود رہیں گے اس میں وہ اس کارکرم کو آج ورد نہیں کیے ہیں بلکہ انہوں نے ساتھ طور سے اس کارکرم کو آج کہا ہے کہ کوئی چھٹی نہ کی جائے کوئی ایسی ایسے پوٹوکال نہ دیے جائے اور وہ آج کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر بات کی جائے تو پدھار منطری کو اگر دیکھیں تو کبھی انہیں جب بھی انہیں آت کبھل کم جو بھی لگتی تھی جیسا کہ وہ کہتے آئے ہیں تو اپنی ماں کے پاس جاتے تھے اور ان سے ملتے تھے ان سے کہیں نہ کہیں وہ اپنی سمجھیاں کو بتاتے تھے اور ماں کی طرف سے ہمیشہ جیسا کہ انہوں نے اپنے بلاغ میں لکھا ہے دیکھا جائے تو وہ اکثر ماں کا جگر کیا کرتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوں آج میں اپنی ماں کی وجہ سے دیکھا جائے تو جس طریقے سے آپ نے اتنا بتایا کہ لیکن اکثر پیم موڈی اپنی ماں کا ذکر کیا کرتے تھے اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ جو کچھ بھی آج میں ہوں وہ اپنی ماں کے وجہ سے ہوں کافی سنگھرسوں سے بھرا ان کی زندگی رہی ہے بلکل اگر بات کی جائے تو وہ پرحان منطی اپنا ایک بلاغ لکھتے ہیں جس میں صاف طور سے اپنی جو ان کی ماں تا جی تھی ان کے تمام پریشتروں کو لکھے ہیں انہوں نے اور ساتھی ماں کا کیسا ان کے ساتھ رکھتا رہا ہے ان سب سیڈوں کو وہ اپنے بلاغ میں لکھے ہیں جسے صاف طور سے ایک ماں اور بیٹی کا جو رکھتا ہوتا ہے تو وہ صاف طور سے ان کے بلاغ پر آپ تمجھ سکتی ہے کہ کیسے وہ جب بھی چاہیں بات کی جائے جب گجرات کی 2002 میں پرحان منطی بنے تے اس وقت سے اپنی ماں کو کوئی بھی سوچھا پوتوکول نہیں بلواتے تے پرحان منطی بننے کے باوجود بھی وہ کوئی ایسی شکھ سوڑا عام جو اس کا سامانی زندگی ہوتی ہے وہ ان کی ماں جیتی تھی اور کہیں نہ کہیں سو میں اور سن سبھاؤ کی ان کی ماں تا جیتی اگر بات کی جائے تو پرحان منطی بہتے ہوئے 2016 میں جب پرحان منطی موڈی کی ہیرہ میں ان کی ایک بار تبیت ناجک ہوئی تھی تو اس دوران وہ سامانی ایمبولین سے اسپطال گئی تھی جس سے صاف تھا کہ پرحان منطی موڈی جو پرحان منطی کا پوتوکول ہوتا ہے یا 7RCR ان کا آواز ہوتا ہے اس نے اپنے آواز سے کہیں کسی گھر کے ویکٹی کو یا اپنی ماں کو کبھی وہاں رکھنے کو نہیں کہتے تھے وہ صاف طور سے جو تمام سکھ جائے ہیں وہ پرحان منطی کی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے وہ کہیں نہ کہیں جو تمام ایسے دیکھے اصول میں کی جب پرحان منطی بنتے تھے تو اپنے پریوار ملنے کا سلسلہ ہوتا تھا مگر کہیں نہ کہیں دیکھیں تو پرحان منطی موڈی اس سے ہرگ کوئی طرح سے پرحیش کرتے آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دیکھا جاتے ہیں وہ کہتے تھے کہ دیس میرا پریوار ہے اور دیس کے لوگوں کو میں ایک ساتھ 7RCR نہیں بلا سکتا بس میں ان سے ایک ایک کر کے مل سکتا ہوں اگر بات کی جائے تو پرحان منطی کی ماتا جی کی موت کے بعد دیس کی دیس 37 دیس بمیارات سوک سمرزناو کی لہر انگری ہے اگر بات کی جائے تو دیس کے گریہ منطری عمیت سا رچھا منطری راجنات سنگھ چاہے بات کی جائے دیس کا سکتے والا سکتے والا سکتے والا سکتے والا پردیس کے مکھے منطری یوگی آلیتنات سے کر کے اور انہیں بھاؤ کو دیکھیں تو بھاؤ کو کہ بھگوان انہیں اپنی سکتے والا میں افتحان دے وہی اگر بات کی جائے تو ایک ایک ساتھ جو پردھان منطری لگتار ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جوان پردھان منطری ہیں اور وہ اپنے جو کبھی تھکتے نہیں ہیں وہ ساتھ سوپ کے آج دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ اگر بات کی جائے تو پردھان منطری نے ٹویٹ کر جانکاری دی کہ انتیم سنسکار کے بعد سبھی جو تیہ کارکرم ہیں اس پر سامل ہوں گے وہیں ویڈیو کانسنسنگ کے جریعے بنگال میں ایک اہم پریوجنا کا آج لانچ بھی کریں گے ساتھی پناہ منطری پہلے بنگال جانا تھا اور ساتھی وہاں سچ بھارت ہے سچ گنگا میشن پوجیکٹ کا اُبخاتن کرنا تھا اس دوران بنگال کی مکھے منطری ممتاب اینرزی ساتھی ساتھ اپنیس کے مکھے منطری یوگی آلیتنا اور بات کی جائے تو بیہار کے مکھے منطری سی ام نیتیس کمار ساتھی جھارکنڈ کے مکھے منطری ہیمن سورین کی موجودگی آج رہیں گے اس ویڈیو کانسنگ کی سافت اور جب دیکھیں تو ان چاروں راجیوں کے لیے کہیں نہ کہیں آج بھی سوگات دیتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ وہ ایک کرن یدھا کے طور پر دیس ویڈیس اور ساتھ کے اپنے دیس پہچانے جاتا ہے وہ اپنے کموں کے ویڈے سے پہچانے جاتے ہیں اور آج اپنی ماں کے بیہانس کے باوجود بھی وہ دیس کی شیوہ میں آج پروی سوا سے ڈٹے رہیں گے اور بات کی جائے تو ہر ایک حرج کو پدھان منطری موڈی بڑھاتے مہتے ہیں اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں کچھناو کے دوبان وہ ہر ایک سپکوں سے ملتے ہیں اگر بات کی جائے تو پدھان منطری لگتار الگ الگ خیتوں سے چاہے بات کی جائے تو بھارتی جنتا پارٹی کے جو پثم بیڈائیت کے جو بھارتی ہے بڈے پی بننے بعد پثم بیڈائیت کے ان کو بھی وہ یاد کرتے ہیں ساتھ کی بات کی جائے تو بھارتی جنتا پارٹی یا جنسن کے جو پرانے نیتا ہیں چاہے بات کی جائے للائی بھائی ان سبھی نیتاؤں کو وہ یاد کرتے ہیں اور کئی نہ کئی دیکھا جائے تو جو پدھان منطری کا کہنا ہے کہ دیس میرا پریوار ہے اور دیس کے سبھی ناغری کی میرے پریوار کا حصہ ہے اسے وہ پوری سوچے لبھاتے رہتے ہیں اور کئی نہ کئی دیکھیں تو آج پدھانمانسی کی ماں کے لگن کے بعد آج ایک بیس بھر میں سردھانجنی کی لہر ہے پدھانمانسی بھی بھاؤک مجھ رہا ہے تو کئی نہ کئی اپنے کرتبیوں سے وہ پیچھے ہٹتے ہوئے نجب نہیں آ رہا ہے جی نندلی دیکھا جائے تو جس طریقے سے ایک ماں نے سو سال کے زندگی جی اور جو سکھا دیکھشا دیا آج وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طریقے سے آج جتنا بھاؤک دن ہے پی اے موڈی کے لیے لیکن انہوں نے کسی بھی کارکرم کو استھگت نہیں کیا ہے سناؤں میں ساتھی ساتھ کہا گیا تھا کہ ایک فقیر جیسے بھی وہ صاف طور سے آج میرے بھارا ہے کہ ان کی ماتا جی کا سورگواس ہوا ہے کہ ماں کے جانے کے بعد ہر پتھو کو کہیں نہ کئی دیکھا جائے تو بہت بڑی ستی پہنچتی ہے اور گم کا ایک انبھوسی ہر ایک پتھو کے چیارے پہ دیواتا ہے جیسا کہ کس طرح منتری ناریل موڈی کے چیارے پہ آج جب وہ ایمبلنس میں بیٹھے تھے چاہے بات کی جب وہ آخری مقابلی دے میں تھے یا آخر جب کندہ دے میں تھے ہر جبوں پہ پردھان منتری کی سکل پر سورج پر کہیں نہ پہیں مایوسی نجواری تھی وہ گم نجوارا تھا جو ان کا ایک لگاؤ تھا اپنی ماں کے ساتھ یا جب بھی وہ ملاقات کے دوران جاتے تھے انہیں نیک دیا کرتی تھی ان کی ماں اور اگر دیکھا جائے تو پردھان منتری کے لیے پانچ سنوپے جانے کے بہت ہی چھوٹا دھن ہوتا ہے مگر پردھان منتری سے بہت ہی پیار سے رکھا کرتے تھے اگر بات کی جائے تو بیٹھے بدھوار کو پردھان منتری موڈی اپنی ماں کا حال چال لیے تھے جس میں گجرات کے مکھے منتری بھی ان کے ساتھ موجود تھے ساتھی اگر بات کی جائے تو مپندو پٹیل کے ساتھ رانجی کے کئی ان منتری بھی موجود تھے جب وہ اپنی ماں سے انتی منتری ملاقات ہوئی تھی بدھوار کو تو کہیں نہ کہیں دیکھیں تو پردھان منتری اپنی ماں کو لے کر ہمیشہ دیکھیں تو یہ کہ جو پتن کا گھرم ہوتا ہے وہ نباتے ہوئے نجرات آئے ہیں اگر بات کی جائے تو پردھان منتری پردھان منتری نریند موڈی کے ایسے کئی سارے قصے ہیں جسے آج یاد کر کے تمام جو ان کے چاہنے والے ہیں اور تمام جو پردھان منتری خودی کے ماں کے دوستی کے بعد جو ان کے کئی نہ کئی ان کے دکھ میں جتاک کھرے نہیں جانتا کسٹو کو یاد کرتے ہوئے ایسے کئی سارے نیتا بدھان منتری موڈی کے ماں کے سراد سمبندوں کے کسٹو کو آج ٹویج کر کے اور جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس کو سراد سو سے جتانے کا کام کر رہا ہے اگر بات کی جائے تو بدھان منتری موڈی جب بھی اپنی ماں کی تبیت خراب کرتے تھے تو ان کا ہاتھ جانے پہنچ جاتے تھے وہی اگر بات کی جائے تو آج اس سے دیکھا جائے تو بک سویا میں آج سبھی جب ہوتے جو سم نے سائے ہوتی ہے سوگ سب نے سائے ہوتی ہے اس کی لہر دیکھنے کو مل لئی ہے وہی اگر دیکھا جائے تو پچھلے ہی ہفتے اگر دیکھیں تو ایسے کئی سارے ماں جو ہوتی ہے وہ پہلی گرو ہوتی ہے پہلی سچک ہوتی ہے اور صاف طور سے بھان منتری موڈی اپنی ماں کو وہ اپنا گرو مانتے تھے اور کہتے تھے مشکل کی گھریوں میں جب بھی وہ بریتان ہوتے تھے تو اپنی مجبوٹی کے لیے اپنے مانسک منوبن کو بڑھانے کے لیے اپنی ماں سے ہمیتہ صلاح لیا کرتے تھے ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے چاہے بات کی جائے تو جب وہ سنگ کے سنگ سنچالت ہے اور آج دیس کے پردھان منتری میں ہر رکسوں کی ماں سے ایک الگ طرح کا اگر بات کی جائے تو آج پردھان منتری موڈی کے سرگوات پردھان منتری موڈی کی ماں سرگوات کے بعد جب پردھان منتری کو اس کی سوچنا ملی تو وہ سیدھے پوجھوات کے لیے لکھلے اور اسے بھائی پرحلاج موڈی اور ان کے دوسرے بھائی کے گھر جا کر سبھی بھائی ایک اتریت ہوتے ہیں ماں کی انسیم یاطوا میں جو تمام ریتی ویواز ہوتے ہیں اس میں لگے اور نو بچ کے سبیس منٹ پہ آج بھانبنٹی کی ماں آج پنٹ سکتوں میں بلین ہوئی جی بھانشو دیکھا جائے تو ہر ماں باپ یہی خواہش رہتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس مقام تک پہنچایا جائے لیکن جس طریقے سے پھر وہی بات کریں گے کہ ان کی ماں کے زندگی کافی سنگھرسوں سے بھری رہی لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو اتنا سکشا دکشا دیا کہ آج دیش کے وہ پردھان منٹری بنے اور پھر اس طریقے سے کہیں نہ کہیں سو سال کے زندگی میں انہوں نے جس طریقے سے سنگھرسوں بھر اپنا زیون دیکھائی تھا لیکن کہیں نہ کہیں ایک سخت انبھاؤ بھی یہ کیا یہ بلکل اگر دیکھیں تو اسے شاہ طور سے نندری جو پردھان منٹری موڈی کے اگر دیکھیں تو حال سلحال میں جب وہ مکہ منٹری بنتے ہیں چاہے آرسس کے سنچالک ہوتے ہیں سن کے پچارک ہوتے ہیں ان کی ماں سے وہ لگتاں ملا کرتے تھے کیونکہ دیکھا جا تو آرسس کے پچارک بے سر میں ممن کرتے ہیں کارکو میں حصہ لیتے ہیں مگر پردھان منٹری اس میں سے اپنے سمیہ کو نکال کر اور کہیں نہ کہیں اپنی ماں کے ساتھ وہ سمیہ میں تیز کرتے تھے اور انہوں نے اپنی بلوگ میں لکھا ہے نندری کہ میری ماں کا مجھ پر اتنا اٹوش وشواس رہا ہے انہیں اپنے دیئے گئے سنسکاروں پر بھروسہ رہا ہے مجھے دسکو پرانی گھٹنائیں یاد آ رہی ہے سنگٹن میں رہتے ہوئے گام میں جھٹا رہتا تھا دھر والوں سے سمپرک نا برابر تھا اسی دوران ان کی ماں کی اچھا تھی کہ وہ کدارنات کے درسن کرنے جائے تو اس لکھ انہوں نے کدارنات بندینات کے تو انہوں نے وہ اپنے جہی نہ کہیں برستم سمیہ سے کہ اپنے سمیہ نکال کر اپنے بھائی کے ساتھ انہیں یعنی کہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ان کے پرانمنٹی کے بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کی اچھا انوشار انہیں بندینات اور کدارنات کے درسن میں لے گئے تھے تو وہ ہر ایک کسٹوں کو پرانمنٹی اپنی ماں سے جوہے ہر ایک کسٹوں کو لاؤ کے مارجم سے سیئر کر گیا ہے اگر بات کی جائے تو ایسے جب پرانمنٹی دید کے پرانمنٹی کے طور پر 2014 میں سپٹ لے تھے ان سوران بھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہ ایک سرف جہاں سنسط کی سیڑھیوں پر وہ اپنے ماں سے کو اسپرد کرا کر جھک کر رہاں تاستان پنام کرتے ہوئے نظر آئے ساتھی اس کے بعد وہ اپنی ماں سے آسیب باد لینے گئے اور ماں سے کہا تھا کہ دیس کا جمعہ میرے ہاتھوں میں ہے اور انہوں نے ماں سے اس طرح باتیں کہیں کہ آپ مجھے مجھوٹی دیں آپ دیکھا جائے تو جس طریقے سے ابھی انہوں نے موخاگ نہیں دیا اس کے بعد انہوں پوری ہندو ریتی ریواز سے ان کا انترم سلسکار کیا گیا ہے لیکن آج انہوں نے جس طریقے سے بھاوک چھڑ میں بھی اپنی کارکرم کوئی سگیت نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں کہ ماں کے وہ سکھا دکھشا ہی سامنے آرہی ہے بھاوک بھاوک موسیقی 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 آپ کو بڑی خبر بتا دیں سڑکھاسے میں رشاپ پند گمپی روپ سے غائل اور اس خبر پر ادھیک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے ویویک ویویک کرکیٹر رشاپ پند کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ گمپی روپ سے غائل بھی ہو گیا ہے گمپی روپ سے غائل بھی ہو گیا ہے یہ جو خبر بڑی خبر برنوں میں سمار کیا جاتا ہے کافی نہ میں ان کا بھارت کے ایک ایسے بھیکش ٹپر ہے جنو نے انگلین پہ لے کے اور سینیہ تک میں تک لگایا ہے جو کارنامہ میند پہنے میں کبھی اپنی ٹیٹش کٹو میں نہیں کیا ہے شاہوٹی بوری خبار آئی ہے صبح صبح ہی وہ دنگل سے اپنے گھر کو جا رہے تھے گر جا رہے تھے نیا سال تھا اپنے مان کو سپرائز دونے جا رہا تھے اور اس میں دھوند اور قورے کی ستھی ہم سوی جانتے ہیں ان کی جانتے ہیں ان کی گاڑی مرسیڈی تھی ان کے ساتھ گاڑی میں دو انہوں اور لوگ بھی سوا رتے کھلپیل لوگ سوا رتے اور کم کو قورے زیادہ ہونے کے کاراً ویجیبیلٹی کم ہونا کے کاراً وہ ڈیوائیڈر میں لگئی ہاوری سے ڈیوائیڈر میں لگئی روی میں لگئی اس کے پاس یہ بڑا حادثہ ہوا ہے اور گاڑی میں وہ پری طریق سے گل گئی ہے اور کیکٹر اس افتام کو افتاروں میں چھوٹا ہی ہے ان کے باق بچوں چھوٹا ہی ہے آنکھوں کے اوپر چھوٹا ہی ہے اور ہیڈ انجری ہوئی ہے پھر آل ادھی وہ خطرے کی جو نشان ہوٹا ہے ڈنڈر جو نائے اس کے باہر آئے کہیں نیک ہے پورے دیشواشتیوں کی دعائیں ان کے لیے کام آئی ہے پین سے ان کے لیے کام آئی ہے ان کے پریوار جن کی دعائیں ان کے لیے کام آئی ہے ان کے لیے کام آئی ہے ان کے لیے کام آئی ہے اور وہ خطرے سے باہر بڑا ہے بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی رکھوری ہونے میں کافی ساما ہے نمدنی تشویروں میں جو تریکے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی بوری طریقے سے چھتے گرست ہو گئی ہے جی بلکل ان کے لیے بہر جا رہا تھے وہ اپنے گاہ جا رہا تھے نوارس کا موقع تھا ہر آدمی نائے سال پوپنے پریجنوں کے ساتھ ہوتا ہے آدمی نائے بہر جا رہا تھے تین لوگ رسپم کے ساتھ بھی سوار تے ہیں وہشتی میں محبت شراب تھے گاڑی بھی ہندو دلو تھی جسکے اچھیڈینٹ ہوا تھا ہے گھر پر اپنی ماں کو سپریز دینے کے لیے جا رہا تھے جب آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں یہ سپریز رکھی تھی رسپمت دنی ماں کی لیے نائے ورث میں اور دوند گیازہ ہونے کے کا راہیں جمیٹی کم ہونے کے کاڑ موسیقا 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 ان کے ساتھ ان کی ریکووری کے لئے کام کر رہی ہے ان کے ساتھ چارپان ڈاکٹر کی ٹیم لگی ہوئی ہے تمام چاندکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا بی بیک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ کرکیٹر رشاپن کی گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے سڑھا خاصے میں گم پیٹر گمپی روپ سے گھائل ہو چکے ہیں ٹکتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لئے بنی رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہت